حلیلویہ میں پرمیشور تیرا دھنیواد کرتے ہیں آج اس صوبہ کی سمیں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں حلیلویہ سبھی پرمیشور کا دھنیواد کریں تعریف ہو تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو جیزس پربی ایشو مسیح کی تعریف ہو دھنیواد ایشو سوچ مجھ میں ہمارا پرمیشور عدبود ہے سروشک تیمان پرمیشور ہے اور وہ آپ کے جیون میں سب کچھ بدل سکتا ہے اور ٹھیک کر سکتا ہے اور سب کچھ صحیح کر سکتا ہے ایشو مسیح کی سمرتینا کتنے لوگوں کے بشاوس ہیں کہ پربی ایشو مسیح کی تعریف جانتے ہیں کہ پرمیشور کے آگے کوئی کاری مشکل نہیں ہے پرمیشور سب کو جانتا سب کوئی بدلنے کی طاقت اور سامرث رکھتا ہے جب ہم پرمیشور کے وچن کو پڑھتے ہیں پرمیشور کے کام میں اور وہاں پر ہم دیکھتے ایک شاؤل نام کا ایفیکتی تھا جو پرمیشور کے لوگوں کو بہت ہی ستاتا تھا بہت ہی ستاتا تھا بہت پریشان کرتا تھا ایون وستیفینوس کے ودھ میں اس کا بھی ہاتھ تھا جیل میں بند کرتا تھا ڈراتا تھا لوگوں کو پریشان کرتا تھا جو پرمیشور کو مانتے ہیں جو پرمیشور کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے جیون میں بہت سارے چیزوں کو لے کر آتا تھا دراتا تھا اور جو یشو مسیح کا نام لیتا تھا اس کو وہ جل میں ڈال دیتا تھا بند کر دیتا تھا اور ریسی ریتی سے وہ بہت سارے کاموں کو کرتا تھا پرمیشور کے اگینسٹ اور پرمیشور کے لوگوں کو خلافت کرتا تھا اور چلتا تھا ہالیلویہ پرمیشور کے تاریف ہو پرمیشور مسیح کا دھنیوا دو تینکیو جیزس اور دیکھو پرمیشور نے کیسے اس کے جیون میں عدبود کاموں کو کیا جو کل تک وہ پرمیشور کے لوگوں کو ستاتا تھا ڈراتا تھا گھب راتا تھا پریشان کرتا تھا لیکن دیکھو ایک دن کی بات ہے کہ شاول جو اب تک پرمیشور کے چلوں کو دھمکانے اور گھات کرنے کی دھون میں تھا مطلب گھات کرتا تھا دھمکاتا تھا اور ان کی ویروت پہ تھا مہیاجک کے پاس گیا اور اس سے سے دمشک کے ارادھانہ لیو کے نام پر اسے برائے وہ برائے کے چٹھی مانگی کہ کیا پروش کیا جنہیں وہ اس پنت پر پائے انہیں باندھ کریشم آئی وہ کیا سوچ کر جا رہا ہے کہ میں اس کو گھات کروں گا اس کو میں یہ کروں گا اس کو میں ستاؤں گا یہ سوچ کر کے اور وہ چٹھی لے کر وہ جا رہا تھا کہ مجھے آنس تو ان کا کام تمام کرنا دھمکانا ڈرانا ہے اور بہت سارے چیزوں کو کرنا ہے حلیلویہ دھمکانے کے لئے گھات کرنے کے لئے چلتے چلتے کیا ہوا وہ دمیشک کی نکٹ پہنچا تو ایک کا ایک آکاش سے اس کے چالو جوتی چمکی اور وہ بھیمے پر گر پڑا اور یہ شب دھ سنا ہے شاول ہے شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا ہے پربو تو کون ہے شاول نے پوچھا پربو تو کون ہے میں یہ شمع جسے تو ستاتا ہے پرندو اب اٹھ کر نگر میں جاؤ اور جو تجھے کرنا وہ تجھ سے کہا جائے گا جو منوشیے اس کے ساتھ تھے وہ اب واق رہے کے ڈر گئے کیونکہ شب دھ سنتے تھے پرندو کسی کو دیکھتے نہ تھے تب شاول بھومی پڑ سے اٹھا پرندو جب آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دمیشک ملے گئے وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا نہ کھایا نہ پیا اور اس کے بعد جب ہم پڑھتے پرمیشک کے وچنگوں کہ شاول کے جیون میں عدبد کام ہوتے ہیں عدبد کام ہوتے ہیں اور وہاں پرمیشک سے پڑھتے کہ دمیشک میں ہننیان نام کا ایک چیلہ تھا اس سے پربو نے درشن سے کہا کہ ہننیان اس نے کہا ہاں پربو پربو نے اس سے کہا اٹھ کر اس گلیل میں جا جو سیدھی کہلاتی ہے اور یہودہ کے گھر میں شاول نامک ایک ترسوس واسی کو پوچھ کیونکہ دے کو اپراتنا کر رہا ہے اور اس نے ہننیان نامک ایک پروش کو بیتر آتے اور انہیں اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر سے درشتی پائے ہننیان نے اتر دیا ہی پربو میں نے اس منوشے کی وشم بہت سے سنا ہے اور کہ اس نے یرشلے میں تیرے پویتر لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی برائیاں کی ہیں اور یہاں بھی اس کو پردھان یا جکو کی اور سے دکار ملائے کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لیں پر انتو پربو نے اسے سے کہا تو چلا جا کیونکہ وہ تو انہیں جاتیوں اور راجاؤں اور اسرائلیوں کے سانے میرا نام پرگٹ کرنے کے لیے میرا چونہ ہوا پاتر ہے اور میں اسے پتاؤں گا کہ میرا نام کے لیے اسے کیسا کیسا دکھ اٹھانا پڑے گا تب انہینیا اٹھ کر اس گھر میں گیا اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا ہے بھائی شاول پربو ارثات یشیو جو اس راستے میں جس سے تو آیا مجھے تجھے دکھائی دیا تھا اسے نے مجھے بھیجایا کہ پھر دشتی پاہ اور پفیتر آتما سے پرپڑ نہ ہو جائے اور ترنت اس کی آنکھوں سے چھلکیں سے گیرے اور وہ دیکھنے لگا اور اٹھ کر ببکتسمہ لیا پھر بھوجن کر کے بل پایا دیکھو جو کل تک تو مار رہا تھا اور مارنے کی دن میں جا رہا تھا اور چٹھی مل گیا تھا اسی دکار سے کہ ان کو بندوائی میں لے کے جانے مارنا ہے پٹنا ہے پریشان کرنا دھمکی دینا لیکن چلتے چلتے پرمیشہ کا روشنی اس کے پرچم کی اور پرمیشہ کے واش سنو ڈر گئے اور گھبرا گئے اس کے آنکھیں چلے گئے اور اس کے بعد پرمیشہ کے وچن کرنے سارے ایکزیکٹلی اور وہ گوہاں گیا ننیا کے پاس ننیا ہانت رکھا وہ اس چھلکے اترے آنکھوں سے اور دشتی کو پائے دیکھو پرمیشہ نے کس طریقے سے پرمیشہ نے اس کے من کو بدلا ادبود رہی تھی اس ایشیو مسیح کے سامتھے نام میں پربی ایشیو مسیح کے تارے وہ ایک گنڈا ایک ویروت کرنے والی کو پرمیشہ نے چینج کر دیا تو کیا آپ کے گھر میں کیا آپ کے پریوار میں ہو سکتا کہ ویروتی ہو سکتا کیا ان لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا خالیلوی کر سکتا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ کر سکتا ہے ایدھی آج آپ پرمیشہ کے ساتھ بیٹھیں روزانہ پربو کی نکٹ بیٹھ کر اس کے لئے پراتنا اور وینتی نیویتن کر رہے تو پربو آپ کے لئے ویسے ہی کرے گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آپ پریشانہ اپنے پتی کے لئے کیوں دھار نہیں پا رہا ہے آپ پریشانہ بچوں کے لئے کوئی نشہ کر رہا ہے پریشانہ کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو دیکھو جب ہم پرمیشہ سے مانگتے کونفیڈنٹ کے ساتھ تو پرمیشہ اس کو اتر دیتا ہے پرمیشہ بدل سکتا ہے ہر چیزوں کو بدل سکتا ہے پریوار میں کتنا بڑا کام ہے کسی وقتی کے صبح کو کچھ چینج نہیں کر سکتا لیکن پرمیشور کر سکتا ہے وہ من کو جانچنے والا من کو وہ بدلنے والا پرمیشور ردبود ریتی سے پرمیشور نے شاول کو من کو بدلا اور اس کا نام جو شاول تھا بعد میں اس کا نام پولوس پڑھا کتنے لوگ چاتف کے گھر میں جس کی وجہ سے اب دکھیت ہیں جس کی وجہ سے اب پریشان ہیں ہو سکتا ہے اپنے husband کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنے wife کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے رسطے دار کی وجہ سے ہو سکتا ہے پڑوسی کی وجہ سے بہت پریشان ہے آپ کو ویروت کر رہے ہیں more problems create کر رہے ہو سکتا ہے آپ کا پتی شرابی کیا تو اور بہت سارے چیزوں کو کرتا ہے تباہی مچاتا ہے مارتا پٹتا ہے بہت سارے ایسی چیزوں ہوتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور اس کا من بدلے اب چاہتے کوئی نہیں چاہتے ہو حالیلویہ پربیشی مسیح کی تعریف ہو پربیشی مسیح کا دھنے واد ہو تو پرمیشور کر سکتا ہے اب آپ کو جب پراتھنا کرنا ہے تو یہ پراتھنا کرنا ہے کہ پرمیشور آپ نے اس ویروتی کا جو شاول تھا اس کا من کو بدل اتبود رہی تھی سے تو ہے پرمیشور میرے husband کا من کو بدل میرے بچوں کا من کو بدل جو نشی میں جاتے پر اس کا من کو چینج کر میرے پتی جو شرابی تو اس کے نشے سے چھڑا husband wife کے لئے پراتھنا کرے تو ویروت وائف husband کے پراتھنا کرے تو ماتا پیتا انہیں بچوں کے پراتھنا کریں لگاتار پراتھنا کریں اور دیکھو پھر چمتکار کیسے پرمیشور دودھ کمکو کرتا ہے سب سے بڑا کام ہے کہ کسی کے من کو ہم بدل نہیں سکتے اس کے سباہ کوئی چینج نہیں کر سکتے اور بہت سارے پریشانیوں تو نہیں مانے گا کیوں مانے گا بھئی لیکن جب پرمیشور کا آتما ایک ویکتی کو ٹچ کرتا ہے جب پرمیشور کا آتما اسے شوٹس کے من کو چھوٹا ہے تو وہ ٹوٹل چینج ہو جاتا اور بدل جاتا ہے آج اسی آتما کی آپ کو جورت ہے وہ بھی شک کے جورت ہے وہ پفتر آتما کے جورت ہے جو سب کوئی بدلنے کی طاقتہ سمرت رکھتا ہے آج سبھی اپنے آپ کو پرمیشور کے آگے سرندر کرے کتنے لوگ چاہتے ہیں میرے کپریوار میں یہ بدلے میرے گھرانے میں وہ بدلے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ویکتی جبکہ کاموں کو بڑھنے سے کے لئے روک رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے ویروڈی کی چیزیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر شاپ لگانا چاہتے ہیں پر وہاں پر آپ کو لگانے نہیں دیا جا رہے ہیں پراتھنا میں کرو اور لگاتار اس کے دارک لی پراتھنا کرو پرمیشور تیری مرجی ہو تو ایسے کر پرمیشور پیت اس کو پورا کر ٹھیک کر پرمیشور تیری مرجی میرا وہاں شاپ لگانا دکان لگانا ہے تو تو سدھے یدی تیری مرجی آپ نے میرے گھر لینا تو اس کو کر یدی تیری مرجی سے شادی کرنا تو کر پرمیشور تیری اور سے نہیں ہے تو اسے نکال میری جانسے ہمیشور تیری موف کرے اور وہ پرمیشور کھری گا پرمیشور ندبودرتی سے شاول کے جیون کو بدلہ اور جس کا نام بات نے پڑا کیا پڑا پولوس پڑا پرمیشور آپ کو بدلنا چاہتا ہے جب آئیں بچے جاتے ہو اور جب اپنے جیون میں کاری کرتے ہو پر مشا کے ساتھیں سانگتی کرتے ہو پھر آپ لگت اپنے پراتنہ میں اپنے لگوں کے لئے پراتنہ کرتے کہ پربو اس کو بدل علا جگھڑکک کو دور کا تو پرب کریں گا پربو کرے گا ہے دی وسیواز جسا پراتنہ کرے تو کرے گا پراتنہ کرتی جو چاہتے کہ میرے گھر پر جن بعدے پرمشما دی چاہتے کہ پرمشما جیون acabarے تو شام جب میں کہہ رہے گا ہو سکتا ہے حالیلویہ کوئی ایسی پرسیدیں فضل گیا ہو جس کو اپنے پہلے ہیلپے کیا تھا اور وہی دینے کے لئے مانا کر اس کے لئے پراتھ نہ کرو پرمیشن اس کے من کو پریورتن کر تاکہ وہ پونے دیتی سے پرمیشن میں سارا چیزیں وہ واپس کرے اور اس کو ادھار بھی کر اب ایسے بھی پراتھ نہ کر سکتے ہو میں پراتھ نہ کرتے ہیں ایک لوگوں کو پراتھ نہ کاتھ پا دے پرمیشن کے جو پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کے ابنیس بینڈ کو لے کے جن کا سباؤ ایک دم ملگ ہے پرمیشن سے دور ہے جو پرمیشن کو نہیں مانتے وشواس نہیں کرتا ادھار نہیں پایا آج اپراتھ نہ کرتی ہر ایک لوگوں کو ادھار کر نیا جیون دے آج صبح کے سامنے ہر ایک لوگوں کو حالیلویہ ربا شن میں پراتھ نہ کرتی جو فوٹو پر ہاتھ رہا پراتھ تک کر رہا اور جو چاہتا ہے کہ جیون بدلے پریوار بدلے پرمیشن چاہتا ہے تو پرمیشن اسے بدل اسی وقت ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے اسی وقت ہر ایک دشتاتمہ کے کام ختم ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی اسی مسئل کے سامنے بی ڈلی ور بی ڈلی ور بی ڈلی ور پراتھ نہ کرتی ہم آپ کا دھنے وات کرتے ہیں میں پراتھ نہ کرتی جو نشی کی وجہ سے پرشانج ان کے بچہ ان نشا کرتا ہے میں تھارت اس کے جیون کو بدل اس کے بچے کے جیون کو بدل نشی کی آتما چھوڑ کر جائے میں پراتھ نہ کرتی پرمیشن پیتا رابا کھتا نمشی تیرے لے گے تیرے لے گے دیرے بگے دیرہ ہر ایک نشی کی آتما ہر ایک دشتاتما ہر ایک بی بچار کی آتما انہا گیاکاریتا کے دشتاتما گصہ کرنے والے تو گصہ دلانے والے دشتاتما ہر ایک ڈپریشن کی دشتاتما کنسیزن کے دشتاتما بیماری کے دشتاتما بی فائیر کے ٹاک ایشو مسیح کے سامردھی نام ایشو مسیح کے سامردھی نام پر جائے 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 پرمیشن اور اجات کر روالس پرے تچ دم تچ دم تچ دم ہالیلویہ پرمیشن اور اجات کر ٹوٹاوہ پریوار جوڑ جائے آپ کے عارتھیک سمسیہ دور ہو پرمیشن جن کے پاس جوب نہیں ان کے جوب کے سامردھی کرتی ہوں جن کے پاس کام نہیں پرمیشن کے کام کے سامردھی کرتی ان کے بزنس کو بڑھا اور آششکا اور شائن کر چمکا تاکہ تیرے نام کی مہمہ کر سکے پرمیشن اور پیتہ تیرے راجعہ کو بڑھنے کے لئے اپنے کنٹریبیٹ کر سکے ایشو مسیح کے سامردھی نام میں پرمیشن اور پیتہ پتہ 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 آتمہ کی ہم تعریف کرتے ہیں عدب و دیتی کرنے والا پراکرمی پرمیشن ساری پراتھنا کو سنکا اتر دیتا ہے پرمیشن اور پتہ 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 آتمہ کی تعریف کرتے ہیں ہر ایک جرت کو پورا کر کے دن ہر ایک کرجوالی جندگی سے اجات کر فائنینشل پرابلم کو دور کر یہ شمسیح کے سامردھی نام میں ساری پراتھنا کو سننے پرمیشن ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں جب اسوب اپنے پرمیشن اپنے کام میں جاتے اپنے آفیس میں جاتے پرمیشن ان کے سنگو سات رہنا ایکسیڈن کو میں کینسل کرتی ان کے جیون سے کینسل کرتی ہٹاتے اور ریموف کرتی شمسیح کے سامردھی نام میں ساری پراتھنا کو سن لیا پرمیشن پتہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ پرمیشن کی تعریف ہو اور پرمیشور آپ کا آگمان بہت دنی نکٹ ہے اس کے لئے تیار کرنا پرمیشور پیتا اور آج بھی پرمیشور آپ کا آگمان ہونے سے ہم سبھی اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے اس ونتی کو میں پرمیشور مسیح کی مٹھی اور پفتر نام سے مانگتے سنے قبل کر لیجی بھی دھا آمین سبھی کہیں حلیلویہ تو آج کی پر آپ کو جروع شیئر کیجئے گا اور اپنے گواہیوں کو دینا نہ بھولیں اور جو لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کے سبسکرائب جرور کریں دوسری کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک لوگ آپ کے دورہ بچائے جائے چھڑائے جائے تک کہ پرمیشور کے نام کے مہمہ سو ہو سکے آمین پرمیشور مسیح کی تعریف ہو پرمیشور میں سرودہ اندیت رہے حلیلویہ تو اپنے گواہی کو دینا نہ بھولیں اپنے بھیٹ اپنی آفرنگ تیس گیونگ پرمیشور میں سرودہ اندیت رہے آمین حلیلویہ تو ہم آپ کے لئے پراتھ نہ کریں چنتہ مت کریں لیکن رو جانہ جو صبح سلام کے پراتھ نہ ہوتے سو سنیں اور رو جانہ پراتھ نہ کریں اور پرمیشور کے وچن کو میڈیٹیٹ کریں اور آپ کی پرستیتی کبھی بھی سیم نہیں رہے گی حلیلویہ وچن میں بنے رہے ملپو ترہے اور کھڑے رہے آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی سبھی کہیں حلیلویہ پرمیشور میں سے کی تعریف ہو پرمیشور میں سے کا دھنے وعد ہو